موسیقی تاہر زمان صاحب جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا سارت برگرام آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ جزاکماللہ کال میں نے پہلی بار کی ہے اچھا فرمائیے کیا سوال آپ کا آپ تو کافی نقصے بتاتے تھے نا کہ میتری دانا داد کو کھلا 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 وہ بھی کھاتا ہوں مینے سے وہ تو پورے یوکے میں اس وقت مشہور ہو چکا ہے یورپ میں بھی دوسرا جو ہے گرم پانی میں ماغی ملا کر پیئے وہ بھی پیتا ہوں لیکن کس مرض کے لئے پیتے ہیں آپ کیا مرض ہے آپ کو تکلیف کیا ہے آپ نے بولا کہ بہت اچھا ہے تو پی دو وہ بھی پی لیتا ہوں اچھا تکلیف کیا ہے آپ کو بس بسکلی میں نے وہ تو یہ بتانے لگ ہونا تکلیف ہے ماشاءاللہ بالکل کچھ نہیں ہے بالکل خیر خوریے تجھے ہوں اللہم ملک اللہ وہ کام سے تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے وزن بہت بڑھ رہا ہے کتنی عمر ہے آپ کی فیفٹی ٹو وزن کتنا ہے ایک سو ستارہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے قد کتنا ہے سیون کچھ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا صرف موٹاپے کا مسئلہ ہے موٹاپے کا ہے اور پانچھے سال سے ڈیابیٹک ڈاکٹر نے بولا تھا تو میں کولیاں کھا رہا ہوں لیکن ایک ایوری سکس مانت میں جس وقت سے چیکنگ کرتے ہیں بولتے ہیں کہ بالکل بیک ٹو نارمل ہے نو آپ پہر نہ ٹون ہے تو آپ ٹیبلیٹ لیتے ہیں اگر انسولین لیتے ہیں میں میٹا فارم ایک صبح ایک شام کو لیتا ہوں اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جگر کا ٹیسٹ وغیرہ کرائیں جگر کا ٹیسٹ وغیرہ کرائیں جہاں تک میرا تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جگر کا فنکشن ٹھیک نہیں ہے آپ کو بھوک کیسے لگتی ہے بھوک بھوک ٹھیک لگتی ہے تین تیم صبح ناشتہ بھی اچھا کرتا ہوں پھر تین بجے روٹی ایک ٹیک میں اپنا ادھر کھاتا ہوں پھر رات کو دس بجے روٹی جا کرتا ہوں اچھا ہاتھ پاؤں میں سوجن ہوتی ہے آپ کے نہیں نہیں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے پروگرام دیکھے میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک اور بھائی ہیں تاہیر زمان صاحب ان کی عمر 52 سال ہے وزن ان کا 117 ہے ان کو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے صرف موٹاپے کا علاج ہے دیکھیں موٹاپے کا علاج سب سے پہلے تو آپ کو چاول چھوڑنے ہوں گے دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ میں باہر سے ٹیک وے سے کھانا کھاتا ہوں دوسرا آپ کو ٹیک وے کا کھانا چھوڑنا ہوگا تیسرا آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ خاص طور پر اگر آپ کو شگر بھی نہیں ہے آپ نے بتایا کہ آپ کو شگر تھوڑی بہت ہے دیکھیں پھر کیا کریں کہ آپ کلونجی کا تیل صبح نہار مو صبح نہار مو دودھ کے اندر ڈال کر استعمال کرنا شروع کر دیں اگر آپ کو دودھ بھی آپ کو موافق نہیں آتا تو آپ ایسا کریں کہ ایک کپ گرین ٹی بنائیں گرین ٹی کے اندر آپ جو ہے گرین ٹی کے اندر آپ پودی نہ ڈالیں دارچینی ڈالیں اور اس کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے عبالیں اور اس کے اندر ایک چمچ جو ہے کلونجی کا تیل ڈالیں کلونجی کا تیل ڈالیں اس کو صبح نہار مو پینا شروع کر دیں اس کے ساتھ ساتھ وائٹ بوائل رائس آپ کو چھوڑنے ہوگے رائس آپ کو چھوڑنے ہوگے چاول چھوڑنے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خاص طور پر ٹیک میں چھوڑنا ہوگا پرہیز جتنا کریں گے خوراک جتنی کم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا موٹاپا اتنا کم ہوتا چلے جائے گا آپ یہ عمل شروع کر دیں مجھے ساتھ دن میں پھر بتائیں کہ انشاءاللہ کیا صورتی حال ہے اور وزن کم کرنے کے اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سے دوسخیں انشاءاللہ ہمیں بتلا ہوں گا انشاءاللہ